تو ایدے قربا کی آمد آمد ہے منڈیوں میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری اروج پر پہنچ چکی مختلف رنگ اور نسلوں کے جانور توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں بھاوتا و جاری ہے بیوپاری جانوروں کی زیادہ سے زیادہ قیمتیں بٹھوڑنا چاہتے ہیں تو شہری بھی بیل اور بکرہ مناسب قیمت میں خریدنے کی کوشش میں مصروف ہیں جانوروں کا خوب بناوزنگھار بھی کیا جا رہا ہے تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ پر دے قربان گھنٹوں کی دوری پر جانوروں کی خریداری میں تیزی بیوپاریوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریدوں فروغ تروج پر پہنچ گئی ہے کہیں ساہی وال آسٹریلوی اور سبھی نسل کے بیلوں کی دھوم ہے تو کہیں کاموہری راجنپوری اور ہیدراباد بکروں کے چرچے ہیں تھر لاری اور سندھی نسل کے انٹ بھی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں خریداروں کا رش دیکھ کر بیوپاریوں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھی ہیں انہوں نے جانوروں کے نسل کے حساب سے ریٹ مقرر کر دیئے پہلے جو جانور پالا ہے نا پچھلے سال سے پچھلے سال سے بہت چارہ مہنگا تھا دوڑی مہنگی تھی ابھی آگے جو آگے سال آئے گا اس میں کوئی کمی ہوئے گئے یہ تو پہلے مہنگا ہے آسمان کو چھوٹی قیمتیں شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں کربانی کے جانور کے سجاوٹ بھی دیکھنے کے لائک ہے منڈیوں میں پینٹرز کے ذریعے جانوروں خاص کر اونٹھوں پر مختلف ڈیزائنز بنوائے جا رہی ہیں سناظرین ملک بھر کی طرح مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی بڑھ گئی ہے سنت ابراہیمی کے ادائیگی کے لیے خریداروں کی بڑی تعداد منڈیوں کا رخ کر لیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں مختلف شہروں میں موجود اپنے نمائندگان سے لاہور منڈی کی صورتحال بتا رہی ہیں انم جاوید کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سونیا خانزادہ جبکہ پرشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف شرانی سب سے پہلے رخ کرتے ہیں لاہور کا انم جاوید بتائیے گا منڈی میں کس طرح سے رشد دیکھ رہے ہیں آپ اور کیم توکل لے کر شہری کیا کہہ رہے ہیں جیسے جیسے ایدے گربان قریب آتی جا رہی ہے شہر بر کی چھوٹی بڑی منڈیاں جو ہیں وہ سچ چکی ہیں بیوپاری جو ہیں اپنی منمانی کی ایمتیں یہاں پہ مانگ رہے ہیں یہاں پہ اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو یہاں پہ جو سب سے چھوٹا بکرا ہے وہ بیوپاری جو ہیں وہ پچاس سے ساٹھ ہزار مانگ رہے ہیں جبکہ اگر ہم مناسب بکرے کی بات کریں تو دو سے دھائی لاک اس کی قیمت جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے اسی طرح جو بیل ہے اس کی قیمت جو ہے وہ جو سب سے سستا بیل ہے وہ ڈیڑھ لاکس اس قیمت قیمت شروع ہو رہی ہے جو کہ پانچ سے چھ لاکس تک بیل کی قیمت جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے جو شہری ہیں وہ پریشان ان کا کہنا ہے کہ منڈی بہت مہنگی ہو چکی ہے بیوپاریوں کے نقرے بہت اروج پر بہن چکی ہیں بیوپاریوں کا کہنا ہے جی پورا سال ہم مویشیوں کو اچھی خوراک دیتے ہیں کہنا کہ اچھا کھلاتے ہیں تو یہی وقت ہوتا ہے جب انہوں نے ان کی قیمت وصول کرنی ہوتی ہے تو جو شہری ہیں گاہ کے ان کا کہنا ہے جی وزن کے لحاظ سے خوبصورتی کے لحاظ سے جو جانور ہیں وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں جتنا بیوپاری ہیں ریشت مانگ رہے ہیں تو اسی طرح شہری بیوپاریوں اور گاہوں کے درمیان جو بحث کا طویل سلسلہ ہے وہ جاری ہے جو شہری ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جانور تو خریدنا ہے تو اسی طرح کسی کو موٹا تا تا بہن چاہیے خریدار اور بیوپاریوں میں بھاوتا ہو جاری ہے سونی آپ بتائے گا جو بیوپاری ہیں وہ جانوروں کی خوبصورتی کا بھی بھرم دکھاتے ہیں تو اس وقت کراچی کے منڈیوں میں کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں شکریہ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں جو منڈی لگی ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہلاتی ہے اور تقریباً ہزار رگبے پہ جو ہے یہ مجتمع لگائی گئی تھی منڈی جس میں تقریباً دو لاکھ کے قریب جانور لائے گئے تھے چھوٹے بڑے لیکن اب تک پچھتر فیصد جانور یہاں سے جا چکے ہیں کچھ ٹینٹیں کے مکمل خالی ہو چکے ہیں بیوپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جو جانور کھڑا ہے اس کی اصل قیمت لے کر یہاں سر جائیں گے اور اگر یہاں میں بات کروں تو یہاں پر صاحب وال کی برہمن اور آسٹریلین بیل جو ہے وہ ڈیمانڈیڈ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کاموری کے جو ہے وہ نسل بہت زیادہ ڈیمانڈیڈ رہی ہے اس کے ساتھ سندھی جو اونٹ ہیں ان کو بہت پسند کیا گیا اور یہاں سے لے کر بھی گیا اور اس وقت بھی سلسلہ جاری ہے اور بیپاریوں اور خریداروں کے بیچ میں جو ہے وہ بحث و مباعثہ جاری ہے کوئی تو اپنا جانور پسند کر کے لے گیا ہے لیکن کوئی ابھی بھی اپنے جانور کی تلاش میں ہے اور یہی بحث ہو دیئے کہ وہ کم نہیں کر رہے اور ان کی قیمت ان کے حساب سے آ نہیں رہی ہے لیکن لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جس قسم کا جانور ڈھونڈ رہے ہیں یا تھوڑے سے ریٹ بڑے ضرور ہیں لیکن آج یہاں سے جانور لے کر جائیں گے قیمت آسوان سے باتیں کر رہی ہیں سونی آپ ہمارے ساتھ ہی شہری تو مہنگائی کا شکوا کر رہے ہیں دوسری جانب بیوپیاریوں کا کیا کہنا ہے یہی جو صورتحال ہے پشاور میں بھی ہے جیسے کہ کراچی اور دیگر اسلامی جو صورتحال ہے پشاور میں اس وقت مویشی منڈیوں میں لوگوں کا تانتہ باندھا ہوا ہے اس وقت میں موجود ہوں پشاور کی رنگ روڈ کی مویشی منڈی ہے یہاں پہ ہزاروں مختلف قسم کے اور خوبصورتن جو کہ جانور موجود ہے لوگوں کا بھی تانتہ باندھا ہوا ہے جو گہک ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم قیمت پر ہم جانور عید کے قربانے کے لیے لیے تاہم جو بیوپیاریوں کے ساتھ باؤ اور اس کے ساتھ جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اس منڈی میں کم سے کم اگر قیمت کی بات کی جائے اور آل صورتحال پر جب ہم نے جائزہ لیا تو کم سے کم جو جانور ہے وہ ایک لاگ روپے جبکہ زیادہ سے زیادہ جو جانور ہے یہاں پہ ہم نے جو جائزہ لیا تقریباً بتیس لاکھ روپے تک فی جانور یہاں پہ دستیاب ہے جب ہماری مصریف لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم قیمت پر اچھا جانور مل جائے لیکن ہے مشکل کیونکہ وہ بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو وقت کم ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ بھی سخت ہو گیا ہے جب قیمتوں کے حوالے سے جب ہماری بیواری سے بات ہوئی تو ان کے یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو خرچہ ہے کافی زیادہ آیا ہوا ہے جو ہم نے اس پہ جو خوراک اس کو کلائی ہے جو کچھارا اس پہ قیمت زیادہ تھی میں گائے کی واجہ سے ہمارا خرچہ زیادہ آیا ہوا ہے اس واجہ سے اس سال پچھلے سال کی نسبت جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جی جی بلکل منڈیوں میں گہمہ گہمی اروج پر ہے لاہور سے مائے ساتھ موجود تھی انم جبکہ کراسی سے سونیا خانزادہ اور پشاور سے سیف شرانی اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ تینوں کا بہت شکریہ